ہم پیارے طلبان آج ہم اردو پڑھیں گے جماعت دہوں جماعت دہوں میں تیسرا سبق ہے خسیدہ یعنی نظم اس خسیدے میں آج ہم پارٹ ٹو پڑھیں گے اس میں شاعر کا تعروف ہے شاعر کون ہے دیکھو طلبان غور سے ان کا تعروف پڑھیں گے کس کا شاعر کا شاعر کا تعروف کون ہے خسیدے کے لکھنے والے شاعر شیخ ابراہیم زوخ کیا ہے ان کا پورا نام شیخ ابراہیم زوخ شیخ ابراہیم نام ہے اور زوخ تخلص تھا تخلص یعنی شاعر کیا کرتے اپنا چھوٹا سا اس آشار میں آخری آشار میں چھوٹا سا نام لکھتے اس کو تخلص کہتے ہیں کون سے بھی آشار کے آخری شعر میں چہوتے مصرے میں شاعر کیا کرتے اپنا چھوٹا سا نام پیش کرتے اسے کیا کہتے تخلص کہتے ہیں تو ان کا تخلص کیا ہے زوخ یاد رکھنا اپنا وہ آ سکتا تو شیخ ابراہیم نام ہے اور ان کا تخلص کیا ہے زوخ انہوں کب پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے دیکھو سترہ سو ستیسی اسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے کہاں پہ پیدا ہوئے دہلی میں کون سی اسوی میں سترہ سو ستیسی اسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے کون شیخ ابراہیم زوخ والد کا نام شیخ رمضان تھا شیخ ابراہیم کے والد کا نام کیا تھا شیخ رمضان جو ایک غریب سپائی تھے ابتدائی تعلیم حافظ غلام رسول سے پائی کیا تھے ان کے والد شیخ رمضان بہتی غریب سپائی تھے اور ابتدائی تعلیم حافظ غلام رسول سے پائی یعنی جو ابتدائی تعلیم ہاتی نا جیسے پرائیماری تعلیم تو اسی تعلیم کیا کریں نو غلام حافظ صاحب بلکہ ایک شخص ہے ان کے پاس تعلیم حاصل کرے شیخ ابراہیم زو کلام کی اسلاح بیس انہی سے لیتے ہیں کلام کے آنے اشار کے کلام رہتے ہیں جو جو بیچے سے اشار کے لکھنے کے جملے سینٹنس ہارڈ ورڈ سے تمام کس سے لیے حافظ غلامہ رسول کے پاس سے اچھی طرح تعلیم حاصل کر ابتدائی تعلیم کون شیخ ابراہیم زوغ بعد میں شاہ نصیر کے شاگرد ہو گئے شاہ نصیر شاعر ہے ان کے شاگرد بن گئے شیخ ابراہیم زوغ کیا کرے شاہ نصیر کے شاگرد بن گئے عربی فارسی اور علم اسلامی پر بر حاصل تھا انہوں کون کون سے تعلیم حاصل کرتے تھے عربی تعلیم فارسی اور اسلامی تین تعلیم سے واقع تھے کون شاعر لیکن شیر گوئی میں کمال پیدا کیا شیر و شاعری کہنے کا بہت شوف تھا ابراہیم زوغ کو تو اس میں بہت ہی کمال پیدا کر یعنی بہت اچھ اچھے اشار کہنے سے ان کا نام مشہور ہوتے گئے فیمز ہوتے گئے کئی بکس میں اشاروں کو نظموں کی طور پر نظموں کے طور پر لکھا گیا ہے یہاں تک ولی ولی احد سلطنت بہتدو شاہ زفر کے استاد مقرر ہوئے کس کے استاد ولی احد سلطنت بہتدو شاہ زفر کے استاد مقرر ہوئے اکبر شہ ثانی نے خان بہتدور اور خان خانی ہند کے خطاب سے سرفراز کیا گیا ان کو ایک خطاب دیا گیا کیاہن کا خطاب خان بہتدور اور خان خانی ہند کے خطاب سے سرفراز کیا گیا کس کو شیخ ابراہیم زوخ کو اسی طرح زوخ اپنے زمانے کے استاد کامل تھے یعنی ان کے زمانے کے حساب سے انہوں بہت ہی اچھے استاد تھے یعنی مشہور استاد تھے غزل گوئی اور خسیدہ نگاری میں ان کا مرتبہ انتہائی بلند ہے یعنی غزل غزل بہت اچھی طرح کہتے تھے اور خسیدہ بھی بہت اچھی طرح لکھتے تھے کون ابراہیم زوخ تو ان کا مرتبہ بلند تھا یعنی انہوں بہت ہی مشہور دھانے کے ویسے ان کو بلند مقام دیا گیا خسیدہ اور کئی نظموں کو لکھنے کے لئے ان کا کلام صفائی سادگی اور برد جستگی کے لئے مشہور ہیں یعنی انہوں جو جو بھی خسیدے میں جو اشار لکھتے تھے بہت ہی طلبہ کو پڑھنے سے آسانی طور پر سمجھ میں جیسے الفاظوں کو استعمال کر کے لکھتے تھے محاویرہ روزمارہ اور زربل مثال کو کلام تنسنا میں استعمال کرنے میں یہ تولیر رکھتے تھے یعنی زربے کلام جو جو بھی اشار میں لکھتے تھے مثال کے طور پر ہارڈ ورڈز اچھی طرح لکھتے تھے اخلاق کے مضامن خسیدے میں تسنا تکلف اور مبالغی مبالغہ ہوتا ہے جو بات کہتے ہیں دو ٹوک کہتے ہیں جو لکھنے کا انداز بہت ہی اچھی طرح ہے پڑھنے والے ان کو آسانی سے سمجھ سکے اور کلام میں اخلاق مضامن کی کسرت تھی یعنی جو بھی انہوں لکھنے والے مضمون نظمیں خسیدے رہتے ہیں بہت ہی اخلاق کے رہتے تھے اخلاق کے مضامن رہتے تھے کس کے ابراہیم زوہ کے اور اکثر صوفیانہ خیالات بھی نظم کرتے تھے یعنی صوفیانہ صوفی بزرگ رہتے ہیں اچھے الفاظوں کو استعمال کرتے نظموں کو پیش کرتے تھے کئی لاکھ اشار کہے لیکن غدر کے زمانے میں بہت سا کلام ضائع ہو گیا کئی لاکھ اشار لکھیں خودی سے وہاں یا دیکھ کے نہیں اپنے خودی سے کئی لاکھ اشاروں کو لکھ کے کیا کریں ایک کتابوں میں لکھتے تھے یا پیپرز میں لکھ ایک کھٹا رکھتے تھے تو جب غدر کی ایک جنگ ہونے کی وجہ سے جنگ غدر کے زمانے میں بہت سا کلام ضائع ہیں غدر کے زمانے میں جب جنگ کی وجہ سے کئی لکھے سو اشار ان کے کیا ہو گئے کدھر بولے ادھر بکھر گئے مولانا محمد حسین آزاد کی کوشش سے کچھ کلام بچ گئے یعنی مولانا آزاد کی وجہ سے کیا ہوا محمد کی وجہ سے چند ان کے لکھے سو کلام بچ گئے وہی کلام آج کتابوں میں شایع کیے گئے کس کے طور پر خصیدے کی طور پر مرزا خان داق دہلوی بہدر شاہ زفر مولانا محمد حسین آزاد مشہور شاگرد ہے کس کے مرزا خان داق دہلوی بہدر شاہ زفر مولانا در سے تین سال خبل کیا ہوا اٹھارہ سو چوپن اسوی کو دہلی میں وفات ہو گئی یعنی ان کا انتخال کب ہوا اٹھارہ سو چوپن اسوی میں کان پر ہوا ان کا انتخال دہلی میں انتخال سے چند لب میں خبل یہ شیر یہ شیر کہا یعنی ان کا انتخال اٹھارہ سو چوپن اسوی میں کان ہوا دہلی میں یعنی کان پر پیدا ہوئے دہلی میں پیدا ہوئے کونسی اسوی میں سترہ سو ستیس اسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے اور ان کا انتخال بھی کیا ہوا دہلی میں ہی ہوا کونسی اسوی میں اٹھارہ سو ستہ ون اسوی میں اور انتخال سے چند یعنی انتخال ہونے تھوڑے دن ہے بولنے کو کیا کریں زوہ ایک اشار کا ہے کونسا ہے اشار مشہور ہے دیکھو کہتے ہیں آج زوہ کہتے ہیں آج زوہ جہاں سے گزر گیا کیا خوب آدمی تھا نہ مغفرت کرے کیا ہے خدا مغفرت کرے ان کا اشار دیکھو کہتے ہیں آج زوہ جہاں سے گزر گیا کیا خوب آدمی تھا خدا مغفرت کرے یعنی زوہ تمام لوگ ایسا کہہ رہے ہیں آج زوہ جہاں سے گزر گیا انہیں دنیا سے گزر گئے لیکن کیا خوب آدمی تھا انہیں اتنا بہترین آدمی تھا اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت دے بولکے یہاں ایسا شعر کا مطلب اسی طرح طلبہ یا شاعر کا تعریف سمجھ میں آیا ہوں گا اس شاعر کے تعریف کو اپنے الفاظ میں بھی میں جیسا سمجھوں ایسا آپ لوگ سمجھ میں ایسا اگر ایکزام میں پوچھے تو جیسا ہو ایسا نہیں لکھنے کے بعد اچھے اس میں سے چھوٹے چھوٹے اپنا ہوں جو جو بھی جملے سمجھ میں آؤ اکھٹا کر کے لکھ سکتے ڈیٹ ٹو ڈیٹ لکھنے کی ریٹ ٹو مارکے لکھنے کی ضرورت نہیں اگر شاعر کا تعریف لکھ ہوئے لے تو اپنے الفاظ میں جیسا سمجھیں ایسا آپ لوگ اکھٹا کر کے مواد کو لکھ سکتے ہیں اسی طرح اپتدائیہ دیکھو طلبہ اپتدائیہ دیکھو طلبہ اپتدائیہ یعنی سباخت شروع ہونے سے پہلے چند معلومات رہتے ہیں سوفی بزرگ حضرت سید آشق نحال چشتی رحمت اللہ علی کی ولادت کا شہر دکن سے دلی تک تھا یعنی سوفی بزرگ کون ہے یہاں پہ حضرت سید آشق نحال چشتی رحمت اللہ تو شہر دکن سے دلی تک ان کے بارے میں ہے زوغ بھی ان سے متاثر تھے یعنی زوغ جو شاعر ہے نا تو سید آشق نحال سے ان کا ملاقع تھی یعنی ان کے دوست تھے لہذا انہوں نے اپنے جذبات واقعیدت کا اظہار اس قصیدے میں کیا ہے یعنی کیا کرے شاعر اس قصیدے میں اپنے اچھے الفاظوں کے استعمال کرتے ہیں ان کے جوش ان کے جذبے ان کے معلومات کا اس قصیدے میں بیان کیا گیا حضرت ممدور رحمت اللہ کی ہستی اس دنیا میں عبر فشا یعنی موتی لٹانے والی عبر کی مانند ہے حضرت زوغ نے شاہ کرامت خسال کے اوصاف کس طرح منظوم انداز میں پیش کیے ہیں آئے اس قصیدے میں دیکھیں گے تو حضرت زوغ کیا کرے شاہ کرامت خسال کے اوصاف ان کے اوصاف کس کے سید عاشق نحل چشتی رحمت اللہ کے اوصاف ان کے بارے میں کیا کرے اوصاف کس طرح منظوم یعنی ان کے مکمل معلومات اس قصیدے میں کس طرح لکھے اس طرح منظوم یعنی زوغ کیس طرح منظوم انداز میں پیش کیا آئے اس قصیدے میں دیکھتے ہیں یعنی اس قصیدے کے ذریعے ہم لاؤں دیکھیں گے کہ انہوں کس طرح ان کے بارے میں لکھے اسی طرح اس پارٹ ٹو یعنی تیسرا سبخ کا پارٹ ٹو مکمل ہو چکا ہے انشاءاللہ اگلا حصہ یعنی نظم کل سے شروع کریں گے کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں تلپا اپلا کا ہمور یعنی سیکنڈ لیشن مکمل طور پر پورا لکھ کر لانا ہے جس دن لاؤں بولے اس دن کمپنسوری لے کر آنا ہے اسی طرح سیکنڈ لیشن مکمل کر کے سینڈ کرو انشاءاللہ اگلا حصہ کل پڑھیں گے